بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ویورز سب چاہنے والوں کو میری طرف سے اور شاہد بھائی کی طرف سے السلام علیکم السلام علیکم جی سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ سب انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب نو بجے اور شاہد بھائی جونسنہ لائیو آئے ہیں اس پروگرام کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا صرف کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم جونسنہ کافی مصروفیت شاہد بھائی کی بھی ہوتی ہے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کیونکہ اصلاح جونسی ہے نا وہ کرنے کے لیے ٹائم نکالنا بھی ضروری ہے اس لیے بھائی نے ایک گھنٹا جونسنہ آپ لوگوں کے لیے جونسنہ ہفتے والے دن وہ پکا کر دیا ہے کہ اب انہوں نے آنا ہی آنا ہے اور ایسی شخصیات کو بھی بیچ میں لانا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ انڈرورڈ ڈاؤن ہے ان سے بڑا وہ متاثر ہے لیکن ان کی آب بھی تھی ان کی زبانی سنانی ہے کہ وہ کس کس مشکلات سے جونسنہ اس ٹائم میں جونسنہ اس مقام پہ پہنچے ہیں اور کیا کیا پرابلمز کیا کیا مشکلات اور کیا کیا ان کے زندگی میں جونسنہ مس حیپ ہوئے ہیں جو صرف ان کو پتا ہے آپ کو ہم کو نہیں پتا تو وہ اگر آگے اپنی زبانی سنائیں گے اپنی آب بھی تھی تو دیکھنے والے لوگوں میں نا یہ چیز ہوگی کہ جو فیس بک پہ ایسے ہی آگے دو بندوں کے پیچھے لگا کے یا کوئی اس طرح جونسا ڈاؤن بنے ہوئے ہیں ان کو اصلاح کرنا ہے کہ ایسے مت کریں آج ہمارے سٹوڈیو میں جانی مانی شخصیت ایک منجے ہوئے سیاستدان صاحب کا سٹوڈنٹ لیڈر چودری علیاس گوجر صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں باقی مزید انٹروڈکشن شاید بھائی آپ کو خود بتائیں گے پھر اس کے بعد ہم لیاس بھائی سے باتیں کریں گے وہ اپنی مزدار باتیں بھی بتائیں گے اور آپ کے سوال جو ہوں گے اس کا جواب بھی دیں گے آپ کچھ بھی اگر سوال آپ کے پاس ہو تو آپ پوچھیں ہم میں ان کو بتاؤں گا اور وہ اس کا آپ کو آنسر کریں گے جی شاید بھائی موظم بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں میں نے بڑے ادوار دیکھے ہیں اور اپنی خوش میں جن کی کہ میں بطور ایویڈنس میں خود آپ کے سامنے موجود ہوں میں نے بڑی دنیا میں بڑے بندوں کو میں نے ترقی کی منادل تیہ کرتے ہوئے بڑے لوگوں کو میں نے زوال پذیر ہوتے ہوئے میں نے بڑے لوگوں کو اپنی نظر میں ترقی یافتہ یعنی کہ میں یہ لوگ کہتا ہوں کہ جن کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی مجبوراً یا کسی معاملات میں اگر انہوں نے اپنی فیلڈ کو چینج کی ہے یا لائف سٹائل کو چینج کی ہے تو انہوں نے زندگی پوزیٹیو طریقے سے گزاری ہے لوگ ان کو اپنی سوچ یا ان کے بارے میں رائے دیتے وقت وہ یہ چیز نفی میں نہیں کہتے ان کے بارے میں لوگوں کو بڑی پوزیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے کہ آج ہمارے سوڈیو میں میرے بہت پیارے بھائی چودری لیاس گجر صاحب کا طالب علم رہنہ جن کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے زرا سے پارٹی سیاسی پارٹی پہ کرائیسی آتے ہیں لوگ اپنی پارٹیاں چینج کر لیتے ہیں تو میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے جرنل ریٹائر پرویت مشرف جو صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا اور انہوں نے اس تعلق کی بنا پہ جو ہے وہ انہوں نے جرنل مشرف صاحب کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک بہت زیادہ ان کا ایک ذاتی تعلق تھا لیکن انہوں نے کچھ بھی کرائیسیز آئے ہیں یا پارٹی کے بارے میں کوئی بھی لوگوں کی سوچ یا جرنل ریٹائر کے بارے میں لوگوں نے انگلیوں اٹھائیں لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو چینج نہیں کیا تو میں میں نے بڑے حمیدہ بھی تھا جن کو اسٹوڈیو بلوائیا اور آپ کو ان کی دلچسپ باتیں ان کے گزرے ہوئے وقت ماضی میں جو انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور جس طرح یہ سٹوڈنٹ یونینز میں انہوں نے جو عدوار دیکھے جو انہوں نے دور دیکھا انہوں نے جن لوگوں کا اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کامیاب لوگ اور جو ناکامیاب تھے ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے تو میں دل کی گہرائی سے جناب الیاس یہ ایک کال آئی ہے یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں چودری ساجت صاحب تو میں ان کی کال رسیب کرنے لگا آپ بھی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے چودری الیاس بجر صاحب کو دوست ہیں تو میں کال آن کرتا ہوں آپ سنیں درہ ہالیو تو میرے لاؤف لائن چیک کرو کہ ان کو وٹسپ پر نا کال کریں ساجت لائی یہ کریں آپ تو وہ ناظرین یہ ان کو الیاس بھائی کو بلوانے کا یہ میرے بڑے بھائیں ہیں اور میرا جو بھائی میڈر ہو گیا تھا سٹوڈن یونین کی نظر تو یہ ان کا میرے بھائی کے ساتھ بہت تعلق تھا اور بڑے اچھے واقعات یہ آپ کو سنائیں گے اور آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کے مستقبل میں آپ کے کام آئیں گی اور وہ باتیں اگر آپ ان کو پوزیٹیو سینس میں لوگ ہو تو وہ بڑی تجربہ کار وہ بڑے تجربے سے بھرپور وہ باتیں ہوں گی تو آج انشاءاللہ ان سے میں بات کرتا ہوں اور آپ کے میں ان سے تعریف بھی کرواتا ہوں یہ ہمارے بہت پیارے بھائی یہ لیاس گجر صاحب تو آپ ان سے اپنے لائف جو ہے باتیں سوال جو آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان سے ابھی ان کے جو خیالات ہیں وہ ان کے بارے میں خود آپ وہ ساری اپنی ہسٹری ہو داتے ہیں یہ لیاس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مخترم میرے بہت پیارے چھوٹے بھائی شاہ چودی صاحب یہ آج ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی مجھے بلایا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا میں تمام ناظرین کو فیس بک کو لائف دیکھنے والوں کو تہہ دل سے محبت براہ سلام ارض کرتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو بھائیو باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر ہر آدمی لگا ہوا ہے آج کال نیا زمانہ چلا ہوا ہے ٹک ٹاک کا ٹک ٹاک یہ بڑے بڑے اچھے موتوئر لوگ جو آج کال ٹک ٹاک کے اوپر اپنی موویاں بناتے ہیں پائیں دا سیکنڈ کی جو ان کو زیب نہیں دیتی مگر میں شاہ چودری کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں جو کھلی کتاب ہوتی ہے اس کو ہر آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے کتاب کا صفحہ ہر آدمی کے سامنے ہوتا ہے میں پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں پچھلے ہفتے میں اسلام آباد میں تھا تو شاہ چودری بھائی کا یہ پروگرام ہر ہفتے یہ لائیو کرتے ہیں ہفتے والے دن یہ کافی مشہور پروگرام ہو چکا ہوا ہے تو شاہد بھائی میری پوسٹوں کو پر کمنٹ کرتے رہتے ہیں فیس بک ایک دوسری کی ہم لوگ تمام لوگ جو فالو کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں جو آج کل لوگ کہتے ہیں یار نہیں نہیں چودری صاحب پتہ ہی نہیں میرے پتر نے فیس سب چھوٹ بول دینے ہیں ہر ایک بندے نے پتا ہے کھوٹی لیڈیا لینے نہیں پتا ہے کہ آتھچے موبائل پھڑے اٹھچے موبائلوں ساری دینے ہوئی کام کرتا رہنے ہیں تو دوستان میں نے کہنا کہ یار شاہد چودری دی ماضی دی زندگی کیسی سی او دا دیکھو ماضی دا کیسا ہے دشمنی اللہ آتے ہیں آج کلو بڑے لوگاں نو پبلگ نو نوجوانہ نو آویرنس دے رہے تھے چوئی ساب تو اڈا دے بارے چکی خیال ہے تو اڈا دونوں انہا تلق بڑا پیار بڑا ہے اونا دا جڑا پائی سی اللہ جنہ نصیب کرے زاہد پائی زاہد چودری صاحب نک نیم اونا دا ہی زادو تے وہ زادو دا ناسا مو بڑا پیارا لگ دا ہی انہا کہتی ہے کہ میں کہی یار میری کال سنو او دا ماضی مستقبل آج بھی ہو دے آتی چھے اللہ تبارک و تعالی نے جو دا چوروں کتب کر دا ہے نا تے وہ دا شاہ چودری رگیاں بندیاں تے کوئی بڑے 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 کام لیندہ شاہ چودری جڑی اپنی اسٹری بیان کر دا ہے نا وہ کو فیس بوک ہی علی نہیں کر دا شاہ چودری او گل کر دا ہے جڑی زندگی دن آل آج بھی گزر رہی ہے ماضی بھی گزر رہا تھا مستقبل جو بہتر تو بہتر لوگوں ماستے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں میری گزارت ہے صرف انہا مطلب ہے کہ شاہ چودری نے اپنے اندر لے نفس نو مارن تو بات اجڑا ہونے بیڑا اٹھایا ہے کہ آن علی نسل نو کہنا چاہ رہے ہیں کہ پترو گالنو میری پنجابی کو بری لگے دے یار میں پہلے تو اٹھگلو مانو 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 پتا فیس بوک دے ساری دنیا مانو بے اہدی پہ یہ تے آج کال لوگی پر تماشا بنا آدھیں دے اگر میرا کو لفظ برا لگے دے پلیز تا ڈی میر بانی شاہ چودری دی عزت دی خاترنا کو گلت ملت کمنٹ نہ کرنا میں کسے دی دلداری نہیں کرانگا میرے لیے ساری کابل اخترام نے چھوٹے دے بڑے مگر جنے سہبے کردار لوگ نے اور میرے سردہ تاج نے انہوں دے بارے نام کمپرومائز کرانگا نام کدھی کسے نام کمپرومائز کیتا ہے جنہوں کو تربیت جو شاہ چودری دے رہے ہوتے جو ممی کو تھوڑا جائی ساپا مانگا شاہ چودری نے جڑا بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل نو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پترو اے نا کما دو باز آجو یار اے جڑا ایک کل ڈراما پھڑے آیا موبائل آتیچ پھڑے آ ٹک ٹوک بنائی ہوئے شریکو اے فلانے ہو پترو تسی اپنے لفظان دے نال نا دشمنی نو جنم دے رہے ہو اپنے کردار نو اپنے ماں باپ دی عزت نو رو رہے ہو ایسے ایسے موت پر میں لڑکے دے رہے ہیں شکلوں بڑے خوبصورت ہوں دے رہے ہیں لینگ پہ جو نا دی بڑی آکھولڈ جی ہوں دی گنڈے جے لیا جے نالو ہے شریکو اے تھے فلانا گجر فلانا جات فلانا بات اینا چیزانے تو انو کچھ نہیں دے نا شاہ چودری نے اے ہوئے مشن پھڑے آیا شاہ چودری بھی فیس بوک دے تک کہہ سکتا میرا نوہ شاہ چودری ہے نہیں اوہ اپنے ماضی نو دفن کار چکا ہے کنوندان فیملی دا ایڈی وڈی فیملی دا چشمو چراغ ہو کے اوہ شاہ چودری بنیا اپنی ذاتی دشمنی دی بجاتوں شاہ چودری دا پائی مینو پتا ہے اوہ ساڑا جانے جگر سی اوہ بے گنا انہوں قتل کر دیتا گیا جنہوں سی اپنی محبتی زبان چیتے ہیں میں انہوں شروع تو یہ کندھا رہے ہیں شہید ہو گیا مگر میرے اصل الفاظ دا بھی لوگ کی غلط مینہ کڑن گئے مگر اچھے دوست جیڑے گینے نا اوہ دنیا تو ٹر جانتے ہو شہیدوں دے نے اوہ پا ہمیں کسے بھی آل دے چلے جانے مگر اصل شادت دا رتبہ ہے جنہیں ساڑے فوجی پر آشیدوں دے نے مگر اوہ ساڑا پر آدھو اس دنیا تو ٹر گیا اوہ دے پچھے جڑاو دا باپ شہید ہو گیا اوہ جنمن شہید ہو گیا کیونکہ اپنے بیٹے دے ہاک دی جنگل لڑ رہا سی چودری جمد علی صاحب شاہ چودری صاحب دے والد در ہی ہوتھوں انہوں بزماش کہلو انہوں ڈیرے دار کہلو انہوں بہادر کہلو میں دے بارے چاہیے کہنا ہے کہ بندہ سچا اور مردے مجاہ دے دشمنی چاہیے مردے مجاہ دے دوستی چاہیے مردے مجاہ دے اس کر کے انہیں میں انہوں بلائے محبت ہے کہ میں تھے آیا تو میں انہوں اس نوجوان نسل نوں آج جا اپنے پر آجے تو وسط دے نا اے پیغام دینا چاہنا ہے کہ پتروں بندوکہیں کسے دی ہیں ڈیرہ کسے دا سویمنگ پول کسے دا گڑی کسے دی بندوکہیں چونکہ فوٹوان لو آکے تو وہ شریک ہو تو میرے تو بڑا بزماش کوئی نہیں ہوئے میں مانے کسے نے جمن نہیں دیتا ہر مانے ایک پتر نوں جنم دیتا ہے تو او دا پتر او دے واسطے وقت دا بادشاہ ہندہ تو وقت دا شیر ہندہ ہے کدھی کسے نوں اپنے تو کم ظرف نہ سمجھا کرو پلیس تا ڈی میر بانی جے کسے نے کہنا کہ پی علیہاص گجر نوں مار کے میرا نا ہو جے گا تے خدا دی کس میں میں مرن لی بھی تیار ہیں تے میں پرچھا بھی نہیں کسے دا کرا ہوں گا منو مارن تو باد کسے دا نانی ہونا نا ہو دا بلاند ہونا ہے جننے اپنے اندر آج دی پیدا کرنی تے اپنا کردار وڈا کرنا ہے سبے کردار بندے جنے نے وہ دنیا جو تے ناموار ہوئے نے بد کردار جنے سبے کردار بھائی تے سال دی عمر دے بیچی اللہ دی سکور دو گئے نے ایک نمبر دو تے پتروں میرے بودھرک کہنے اندر شاہ چوئی صاحب ساندر مزیدار گالو سنا ہو انہیں آکھا کہ پتروں موحد دی شراب نہ پیا کرو میرے بودھرک کہنے سانا پتروں موحد دی شراب نہ پینا موحد دی شراب پھٹے لو آ دن دی او دو سانو سمیں نسی لاغ دی کیا دا مطلب کیا دا مطلب اے سی پتروں گالو غورنل سننا موحد دی شراب دا مطلب بھی آج کال جیڑیاں دی رہے ہیں تے تسی جا رہے ہو نا پاڑی پاڑی کہ تو انہوں آئیس بھی لب دی ہے ہاں تا انہوں تو چرس دی ٹیلی بھی لب دی ہے جیڑیاں گلنا تو شاہ چوڑری تا انہوں منع کرنا چاہ رہے ہیں شاہ چوڑری کہہ رہے ہیں کہ میری لائف جس طرح میں گزری ہے جس طرح میں اپنا وقت گزار رہے ہیں شاہ چوڑری صاحب تا ڈے آتھچے کلم تے کاغذ بھڑھانا چاہ رہے ہیں شاہ چوڑری نے اپنے اوس انسان نو اس برے طریقے درہ دفن کیتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ چوڑری تا درس لیا کے پوری دنیا دے کے پیغام جا بے کہ دیکھو اللہ تبارک وطالعہ نے جنہوں چور تو کتب بنایا ہے وہ کتب جڑا گیا ہے وہ ایک کتب یعنی کہ کتاب روش بننا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نو جوان نسل دے آتھچے کلم تے کتاب ہو گئی تے فیرو اپنا تعرف کران انہوں نے دا سب بے کردار انہوں نے دا کردار ہو گئے ساجد بھائی جانا آپ ٹھیکٹا کا راضی بھائی ہیں یہ الیاس گجر صاحب بیٹھے میں ذرا آپ ان سے ڈریکٹ بات کریں گی چلو ساجد بھائی جی جی میں بسم اللہ کرائیں چوئی صاحب بھی گریٹ بسم اللہ بسم اللہ چاہیے نہیں سر میں میں فیس بک دے دیکھنا لے تمام دوستان کے گزارش کر رہے ہیں کہ میری ایک جند جاندہ لائیو ٹیلی فون آ گیا ہے تے اگر میری گل بچ دو سیکنڈلی روک گئی ہے کہ میں گل روکے تے میرے جی جورت نہیں ہو سکی کہ میں اپنے دوستی کار رسیب نہ کرا تے ایس کار کے شاہ چودری تیری عظم ساجد چودری صاحب تیری عظمت روسلام تے شاہد چھوٹے پائی دنوں شاہ چودری دی بھی عظمت روسلام کے اجی میں نو موقع ملے اپنے پراوانا گلان کرندا جوئی صاحب کیسے ہو جناب جوئی صاحب میری شاہد بھینہ نے دھو یہ گلت بھینیاں تاڑے پارے میں گل سین انسان ہے اس لیاغ خوچر جوئی صاحب تے میرا پراہ ہے پروگرام دے بیچے تمہیں انشاءاللہ تے لائیو اپنے پراہ روکار کر کے جوئی صاحب تسی فر کیونکہ ایک نصیت دار یہ گلتے داری ہے پاہ جی یہ گللہ کر رہے ہو بڑیاں پائے دار گللہ رہے اور آج کل دی نئی جنریشن لے گیاں بہت ضروری گللہ دے ساڑے چوئی صاحب یہ تو اڈا بڈا پانے تسی بندہ نا چیز نوں اپنے پراہ وڈے نوں تسی یہ پیار کر دے پہو میری اوصلہ فضائی کر دے پہو میں تیا ساں چوئی شاہ دے دولت خانے تھے چلو چاٹ چالنے جاگے ٹائم پاس کرنے جڑا نے مشن جڑا نے علم بلاند کی تا اس کافلے میں بھی جاگے کوئی شامل ہون دی کوشش کر رہا اور جڑا ایدا پیغام پوری دنیا تے نشر ہو رہا ہے اے تو تسی دو میں پراہ وانے یا جنا میرے او کمال آسان کر دیتا یقین کر کے جانو میرے کول الفاظ نہیں ہے کہ میں تانو اپلی شیڑ کس طرح کرا کی جی پنیابی چاہے کاما کہ ساجے چودری زندہ بار ساجے چودری زندہ بار شاہ چودری زندہ بار جناب جی 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 میرے نار کافی کلا مس ککبل دے بارے ہوئی ہیں کہ میں آواز جو ساکت میں بان جاگے ہیں معاملات کرنے نے مسئلے کرنے نے تُسی سمیجھ دے ہو تُسی پیاں گھٹیاں نے تُسی بڑے معاملات دیکھے ہیں بندے دا آوالہ دے آخری شاہتہ لگتیاں بھی آنے کلا ملزم میرے دا دا فرم کلا نامزد ملزمیں اور کبالی ملزمیں جی 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 جرا جی جی جو جی جی بے شاک ہے جی اس رہے اس رہے تو سی یقین کرو اللہ نے میر بانی کی دی جدو ایتو صبح طریقہ ہو گیا منو مل کے گیا ہے خیر دعا درہا آگر ساتھ مسیبتی مسیبتیاں نہیں کر دے بے شاک ہے سر میں جو سب بڑی دعا کی دی میں کہ اللہ سانیاں بیدا کریں لیکن یعنی کہ پریکٹیکل چیز بھی نظر آری سی کے کبھالی ہے جی جی تو خیر اللہ نے بڑی کرنوازی کی دی وہ قید ہو گیا اگر میں کہتے ہیں ٹھیکے مانو پتہ چلیا میں آٹا ہی اللہ دا شکر دا بے شاکر بے شاکر بے شاکر اور یقین کرو چو سا میں گری اصل گال کرنے چاہے نماغ کے اس بندے میں تالہ کچھ چیزہ انہوں اللہ تعالی نے گوڑ دیفٹ لیتی ہیں بے شاکر بے شاکر بے شاکر بے شاکر چو چوہے اس بندے نے اندر میرے گال کی تھی اس تو بات نے کم کار کی بار باہیا بلکل چھوئی اور اس وقت دوستان ہوں انہیں کدھی نہیں جمس کیتا اچھے دوستان انہال بورے چنگیں وقت دے ہوتے انہیں کدھی ساتھ نہیں چھڑیا اور کدھی بورے تو بورے وقت نے بھی کدھی کمپرومائز نہیں کیتا اپنی عزت دے ہوتے چھوئی شاہب اچھے دوستان اچھے دوستان ملحبا آدمی ہے شہزادہ آدمی ہے ملحبا مزا ہے گا اور ہم تک دوسری شدہ میں پروگرام مجھ بڑے بلائے انشاءاللہ میرا پر آج ہو لیلیاز گوچر ملحبا ملحبا ساری اے توڑا دوہا پر آمدہ بڑھا پانے گا بڑھا نہ چیز اس کابل نہیں گا جنی جناب ڈیدینے نے پلیز ساڈی میر بانی چوئی صاحب اے توڑا بڑھا پانے آج دے پروگرام چیز سب تو زیادہ جڑا گاڈ گفٹ چوئی صاحب نو انعام دینا چاہنا ہوئے دینا چاہنا کہ چوہ دنی نے اپنے پروگرام چیز تمام پرانے دوست تمام پرانیاں سے لیا ایسے پروگرام دے والے دن انہوں نے کٹھیاں چوہ دنی انعام دا مستحق کے جو تسی حکم کرو میں چوہ دنی نے انعام دیکھے جا مانگا بلکل زندہ بات زندہ بات رائے چوئی صاحب آئی لاب یو میں زیادہ ٹیم نہیں لہنا چندہ تسی کپ شک لاؤ بڑی خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ دلاغلے پروگرام ملاقات ہوئے گی ان تسی ساڑھے ٹیم دے حصے ہو آئی لاب یو تسی کیا نا آئی لاب یو لوگی کہنا نا آئی لاب یو ٹو میں گنا آئی لاب یو فارل آئی میرے لوگ پوری زندگی واسے تو انو دو ما پرام انو پیار ہے تو پیار ہے ساجد بہین تینک تینک تینکیو بری مچ ساجد بہین بہت بہت مربانی نوازش سنو لیاس بیجین گلا برا سنویے ماشاءاللہ سار تینکیو بہت تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی موڑا جی صاحب میں شاہ چودری صاحب چاند آلیاں کو مادر دنال دوبارہ میں اوہ کڑی جوڑنی چاہنا ہے جی 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 منو کچھ چند لوگ پیار کردے نے انہ کو لوگ مادر چاہنا کے سادیک اوہ سیلی دا پنجابی سمجھ دے کافی لوگ پنجابی سمجھ دے نے کہ سیلی اسی انہوں کہنے جڑا ساڑھا وفادار محبت کرنا لہ دوست ہوں دا پیار کرنا لہ ساڑھا جڑا یار اسی انہوں اپنی سیلی کہنے اپنی زبان دے مازیدی زبان دے بیچے ساڑھا چودری ساڑھیوں سے لیے کہ جنہوں صدیان بعد بھی ویہ لیے تو ادھی واضح سن لیے ساڑھا دل باغو باغو ہو جنڈا ہے ساڑھا دل باغو باغو جنڈا ہے جس بھی ساڑھا چودری صاحب ہو دے بارے کافی موٹیاں موٹیاں گلان دسگے نے کہ اس بندے نے اس دوست نے اس پرانے ایدہ مادی جڑھا نا او دشمنی اللہ مادی ہے دشمنی دے باغو جود جس طرح انہیں اپنی لائف نوں اگے لے کے چلے سروائیو کیتا ہے ہر کو بندہ مسیبتی بندے لی ریس کر کے اس مقام تے نہیں پہنچ سکتا ایمہ نو جوان نسر لوں میسے ہی دینا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ایسے ایسے بھی لوگ کے اس دنیا تے گزرینے چوزی صاحب ایسے دا یار ہندہ سی دی اور ڈڈی ایج ملا آدم سی جی جی او دی نال دیم سا ہے نال باقفیت کوئی نیسی نال دام سا ہے بھی اور نیسی جانتا کوئی نیسی جانتا انہیں سورے سورے انہیں دفتر سورے انہیں دران دا کی ٹیکنیکل تریقہ کر دیا ہے اچھا اپنے ایمبلین اور سافن جنہوں ہی کوان جانا لے نمیدلا اور چی بھی انہیں انجی کرنا جی جی تو انہیں جا کے تھے بہر جانا دفتران کے تو انہیں سورے اٹھ کے نا لیٹرین کی پہلو اخبار پڑھنی کہ لوہر دا یا سیال کوٹ دا جیڑا لگے لہا کہ کوئی نامور بندہ جیڑا مشہور و مروف ہمارے ہونا جیڑا مرنہ نے آ بھات میں موضوع نہیں اچھا موضوع نہیں جی جی وہ نے تو وہ نا پڑھنا فردکور بلاء ٹرکہاں آلا بابا نورہ کشمیری یا اس طرح نامور لوگ جیڑا 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 مکھن گوچھر ایسہ لیول دے لوگ جیڑا اندروھون شاہر جیڑا جیڑا جیو زعا دے بائی جان دوار سی جی سال دوار سی کتل و عارت چل دی رہی تھے نیفے بابیوری ملیوں گجر پولا سنیارا ایک ٹائم سی چھوٹی اچھو لوگوں میں دسنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں ساڑے ذاتی دوست رہے ہیں ایسی ہے فیس بکی اور لوگوں نے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ دے وہ بندے وہ میرے حجورے ہیں لیکھنا شاہ چوڑری دی لازے رکھنا چاہ رہا ہی پروگرم شروع کیتا ہے اور ماں باب نے بزت نہ کرونا موسیقی 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 کہ میں شاہد اپنے پرحالوں تمام دوستانوں تمام چاہنا لینوں کہ میں صحیح جانا چاہنا کہ جو شاہد چوہدری کہندہ ہے خدا گواہ کسی لی جگہ تے اپنی کبر چاہ پہی پہنا ہے شاہد چوہدری اڑیل کوڑے دا نا جے جس سچتے نے ارجن ہے نا تے پوری دنیا زور لالے پر ایس کوڑے نے اڑیا ہی رہنا جے تے کوڑے مدانہ جے پاجدے ہوں دے جے اے یاد رکھنا کوڑے دا ماں لفظ کیوں نہ لیا انہیں کہا کوڑے نوں ساڑھی زبان چے کہنے ڈانگری یاں دی زبان چے غازی مرد تے میری پترو ہے پاک کے اے نا کہنا کہ میں پڑے علیشہ نے میری انگلیز ضرور کمزور ہوئے گی میری دی کوالیٹکیشن ہی گی بی اے میری کوالیٹکیشن ہے میری پالٹی دا جڑا قائد سی میری پالٹی دا جڑا سربراہ سی اس پاکستان دا دنیا دا انٹرنیشنل آدمی ہویا آج ہر ایک دے اتے کریپشن دے بغیرہ بغیرہ ہر ایک دے بن رہے نے میں کسے نوں بھائی نیم نی کرنا چند دا ساڑا مشن ہو رہے اسی سیاسی روگا نوں شروع ہو کے بھائے گے تے اٹھ دین سا نونا دی پروگرم کرنا پیدے گا بے شکل بے شکل ٹھیک ہے کہ نہیں تے انہیں ساں کوئی میں پڑے لکھیا بھی ہاں میری انگلیز ضرور تھوڑی جی کمزور ہوئے گی مو بھی جوڑ جپا کر کے پڑ پڑ لینا ہو صرف پیغام آج دا اے یہ کہ پتر لوکانیاں بدھوکان چکنیاں چھاڑ دے تو مفتی شرابی نہیں چھاڑ دے ہو میرا ابا کہنا دا ہی ہو کسے دے ڈیرے دے جا کے مفتی شراب نہ پیویں او مگا لگے سنا دے سنا دے سنا دے وچھ رہا گی سی چوئی صاحب مفتی شراب دا مطلب ہے دے کہ جیڑے لوگاں نے بچے انہوں استعمال کر رہا لے جیڑے آج کل کر دے پہنے جی جی انہوں نے دے دیشمی تو نہیں گی انہوں نے صرف لوگاں انہوں نے صرف لوگاں رہا لے بچے انہوں نے خراب کر لے چکاڑنی ہیں ایہ فلانا باتر آگیا فلانا گجر آگیا فلانا ججاپلو آگیا فلانا ہے آگیا فیس بک دے انہوں نے سوئے دے سارا کچھ کر دے لے تے میں شاہ چودری دے تو وصد دینال پورے لہور نو نہیں بلکہ پورے پاکستان نو اے پیغام دینا چاہنا ہے کہ پتروں تھوڑی کھاؤ عزت دی کھاؤ اپنے کار بے کے کھاؤ تے دیرے دار ہو ہی ہوں دا جے دیرے دے کچھ چاہ لکے جا بے یہ دیرے دار جے جے دے کل میں چاہ لکے رہے ہیں سار تینکیو ورمج جی تے اے دا پڑھا پانے کے انہیں تھا در گیا بندینوں ٹائم دیتا ہے تے پتر میں اپنے کار بیٹھا ہوں گا تے میں دیرے دار جدو کو میرے کو لائے گا مچہ بسکوٹوں نے ضرور کھوانا گا سار تینکیو جو وہ دی میں عزت کریں گا وہ دی عظمت ہو دی وہ دن پیار کریں گا تے پتروں تو انہوں کہاں دا مقصد ہے بے کہ سچے بنجے دا لار پھار لگو چودری شاہد نو بار بار انہیں کوئی گال کہی جیجے نا کہ اے سچ بول دا ہے تے پتروں اے واقعی معنی قرآنی سچ بول دا جے انہیں کوئی جرم کیتا ہوئے تادوی انہیں لڑائی کیتی ہوئے تادوی اے تھانے لڑتا ہوئے تادوی مت آنوگے بھی ایک میسیج دے بچ کیا سی پچھلے جانے جو ماں میسیج ہڈیا ہی آجی دے انہیں منو لائی بھی اتھے بٹھا لیا ہے اسی او گال کرنی ہے جدہ مرک ایسی کٹنگ نہیں کر سکتے ہوئی کرنی جیجی سچی ہے مرک ایسی کٹنگ ڈیٹنگ نہیں ہوں تے شاہ چودری ایک سچے مخلص بہادر باہمد با کردار آدمی دانا ہے تے انسان دنیا دیو تے اوہی وڈا ہویا ہے جدہ چوہی ساتھ کردار بڈا ہویا ہے انسان دنیا دیو تے اوہی ناموار ہویا ہے جیڑا یاراندہ یار ہویا ہے پینڈ دہ چودری اوہی ہویا ہے جیڑا لوکانیاں تیاں پینا دے سر دے ہوتے آتھر اکھدا ہے تے چادر دیندہ آیا اوہ پینڈ دہ چودری ہویا ہے اوہ پینڈ دہ چودری قدی نہیں ہوں دا جس حرام خوردی اکھچ قدی نہیں حیاء نہیں حیاء نہیں حضور آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاکدہ فرمانے کہ جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے تو آپ کو حکم ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا تے جو دوں پترو اپنی ماں پینڈ لے اکھ اٹھاندہ حکم نہیں گا تو کسی دی ماں پینڈ لے کون اکھ اٹھا سکتا ہے تے جو رہا کسی دی ماں پینڈ لے نہیں دیکھے گا میرے اللہ دے حکم نا میرا اللہ اوہ دی ماں پینڈ دی عزت دا حفاظت خود کر دا ہے تے جڑیا نکے نکے منڈے ٹورے نے غلط کما جو بڑے نے پارکانج جا رہے نے تے اپنی ویزت خراب کر رہے نے اپنے ماں باپ دی ویزت خراب کر رہے نے تے اپنی آن علی مش رہے دے ویچے کلنک مو دے ہوتے لاکے پھر رہے نے شاہ چودری تو انہوں انہوں کما تو بچانا چا رہے ہیں شاہ چودری تو انہوں گندی فیلڈ تو بچانا چا رہے ہیں شاہ چودری تو انہوں آئیس پین تو بچانا چا رہے ہیں اگلے پروگرام جنہیں مجبور کی تھا خدا دی قسمیں اے تو اتر دی پا میں بلنگ دو منہ کو مار دوے میں ایسے ایسے چوٹے پنوانا دیتا ہنو نا دساں یقین کر کے جانوں انہوں پینڈ جو کوئی نہیں جان دا انہیں جتنے نگنی کے ٹین ہے جو منہ نے کول بلا کے دے بٹھائے نے تے انہوں نے آئیس پیارے نے اللہ نے جے اگر انہوں نے رزق دیتا ہے تو جارکے کھاؤے لوگاں دی اولاد نو بچاؤ جڑا کسے دی اولاد دا برا کر دا میرا شاہ چوڑری دوسری گا چوڑی صاحب ایک بڑی مدیدار گالتی زین چینا خواہش انڈیئے کہ میں فلانے ناموار بندینوں ماراں گا دے میرا بڑا نام ہوئے گا سب تو کمزور سوچ ایک جر ریاض گجر دنیا جو تے ہویا ہے نا جر ریاض گجر اپنے دوکھ نصیبتہ اپنے دشمنیاں جر ریاض گجر بنیا سی انہوں کسے نے نصیب بنایا جا جا مکھن گجر اپنے کردار تو بنیا جا مکھن گجر بنیا سی جے شاہ چوڑری نو آج پوری دنیا لہور تو باہر نکل کے آج جرات اسی کام شروع کیتا ہے انٹرنیشنل دنیا جان دے پی تے شاہ چوڑری نو آتے کردار تو ہم جان دے تے جڑے لوگ تیرے کردار تو جلن گے تیرا کام ہے ہونوں نو جلائی رکھنا تے اس مشن نو جائی رکھنا سار تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ ساڑھی جتے آج از نا چیز بندے دی ضرورت ہو گئے ایک بندہ اپنے پرہ آج نال موڑا نا موڑا لاغیا ہے تو پینتی سال پہلے بھی کھڑا سی زیادہ ساڑھا دو سی زیادہ ساڑھا پائی سی زیادہ دی کبر بھی آج میری پر آئے اسے ہی مٹی جو میں جانا جسے زیادہ جاگز ہوتا ہے سب نے اسے ہی مٹی جانا جس مٹی دے پتلے اسی بنے ہیں بے شک سب میں نوجوان نسل نو اور خصوصی طور دے آج میں ایک اور فیدہ چکنا چاہ رہے ہیں کہ آل پاکستان گجر اسوسییشن دے جتنے نوجوان اتین چار ساڑے کچھ زیادہ پیج بنے نو دے میرے صاحب نا لکھا دے صاحب دےنا لوگ نے تمام گجرانوں میں گزارش کر رہے ہیں نوجوانا نو شاہد چوہدری دے فیس بوک نو فالو کرنا دے شاہد چوہدری دے تمام پوستان جنیاں میں یاں انہوں لائک کر رہا کرو شاہد چوہدری جیدی گالے کرے انہوں اپنی زندگی دے سب نا آلو آج شاہد چوہدری صاحب آج میں تا نو پوچھ ہی لما چوہدری دے تسی بنے گو اپنے باپ دادے دے کردار تو انہوں دے نا تو سانوی لوکی میں ایک دو کوئی بندے نے مینو پوچھا یہ سب چوہدری کیڑی قوم ہے جیدی میں چوہدری کوئی قوم نہیں جدو ماں پیدا ہو ایسا تھے میری امینے میرا نان رکھ لیا تھی محمد لیاس جیدی تو میں جدو کالج پہ گیا تھے مینو لیاس گوجر کہنا شروع کرتا گوجر میری قوم سی جیدی وہ جدو میں کالجی لائف تو فارغ ہویا بال بچر دا رہا رہا تھے مینو لوگانے چوہدری کہنا شروع کرتا چوہدری او چودرہاں میرے باپ دادے دی سی جیدی اور لکب مینو ادھروں میرے جو کوئی چودریاں لا کام نہیں سی میں چودریاں لا کام سکھ رہے ہیں جیدی سکھن دو مراد کہ میں لوگان یہ تیاں پینا دا رکھو اللہ بننا چاہ رہے ہیں اور میں ہی غامیاں جیدی میں غریب دے نال ٹرنا چاہ رہے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں اور میں ٹرنا نہیں ہے توسی چودری اپنے باپ دادے لو بنے جے جے توسی آج اس مقام پہ پہنچو تو میں لوگانوں نے میں سے جانا چاہنا ہے کہ نو جوان نسل ہوں میرے لگے بھی بیٹھے ہیں میرے پتر پتی جے دوست بیٹھے ہیں پتروں جے کو کہے گا نا کہ میں شاہ چودری بننا ہے تو پتر بہت بری گا لیا شاہ چودری ایک کی ہے جیا جیا میں لوگانوں نے کہنا نا سی جو تمہاں کالیج پڑھنا سا میں خدا دی قسم کھا کے کہنا ہے اللہ دنیا میں انہوں بیدی پی چوٹھے تھے خدا دی لانت میں لوگانوں نے کہنا نا سی چودری ایک کی ہے انہوں نے اپنے چودری بنایا میں کوئی ساڑا جا 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 بلکل صحیح گا تو شاہ چودری ایک کی ہے مغنبورے جے لحاظ گجر ایک کی ہے جا 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 تو اس طرح لحاظ ہزاراں ہوں گے میرا کردار میرے نالی چلا جانا ہے جے میرے پتر علیہاظ گجر بن گے تو پھر ادا مطلب میری بلدیہ تک کو کٹی جانا ہے میرے پترانے میرے پتر ہی رہنا ہے میرے پتر ایسا کام کرنے کہ لوگ ملوں پھولے جانے لوگ میرے پترانے یاد رکھوں وہ اپنا کردار آپ ران میرا نام رو شنکر شاہ چودری صاحب اسی شاہ چودری لہور چیسی ایک تو ہن انٹرنیشنل دنیا دیو تیو شاہ چودری ایک کے جانا میرے نال بیٹھ سر تینکیو ہوئے گا اپنے کردار تو بچیاں نوما ایک کہنا چاہنا ہے بلکل نہیں جلنا جے کو تو اڈے پینڈے چے تو اڈے لاکھے جو با عزت تکڑا چودری یا نوما مونڈا اٹھے اوڈی عزت بانگی اوڈی سارے جانے رہا لکھے عزت کرو اوڈے کو نو سڑو رہا اوڈے بارے چے پروگلم نہ بنانے شروع کردے ہو کہ نوما اٹھ پی آئی مار دے نہیں ایدھا برا کریے نا پتر ایس بنے کتہ ہی طورت نہیں جانا ہاں وہ برا کریں تے پینڈ دے کے چار بابیاں نوکو بچے نو بندے دا پتر بنا ہو جی او پھر نا بنے دے پھر اوڈی قسمت پھر اوڈے چور تو مرے تاڈے تو مرے کسے تو مرے پھر اوڈا ٹرم پورا ہو گیا بے شکریہ جڑا کسے دی تی پہن دی ہے یا نہیں کرے گا جڑا بد کردار ہوئے گا اوڈی موت پھر قریب ان لیے پھر تسی اے نا کہ وہ انہوں اسی مار دینا مار نا لی رب دی جو شاہ چودری کہہ رہے ہیں سچے بندے دی گال نو پھڑو ایدہ چڑھا پھڑو انہیں جڑا پیج بنا رہے ہیں شاہ چودری تو انہوں چند دن بعد خدا دی قسم ایک مولوی نظر آئے گا شاہ چودری اجے نا لوگا انہوں متوجو کر رہے ہیں اپنے لیے جی بے شکریہ اگلیا دو مینے بعد شاہ چودری تو انہوں مولانا تارک جمیل نظر آئے گا انشاء اللہ کیوں انہیں اپنے نفس مار دیتا ہے یہ کہہ رہا کہ جدو بیٹھے ہوئی دا انہوں کہی دا چلو آئے چلی ہو کہنا چوئی صاحب اندل نہیں کردہ اندل کردہ کہ یار آن علی نسل نو بچائیے ان میرا دل کردہ کہ میرے بچے وکیل بنا چوئی صاحب نے ماشاء اللہ اپنے بیٹے نو وکیل بنا ریا چوئی صاحب دے والد مخترم بہت وڈے وکیل صاحب اس زمانے دے جس زمانے جس ساڑے گو زمانت کران جو کہ پیہ نہیں سی چوئی صاحب دے والد ساڑیاں مخت خدا دی قسم میں زمانتہ کرانے اندے تھی چوڑری غلام مرتضہ آج شیشن کوڑ دا وکیل اصغر علی گیل صاحب میرے وڈے پائی نے خدا دی قسم سارے کو چوانی میں نہیں سی اندی میں چلکے دیں جو گی اے ساڑیاں مختبری دیاں زمانتہ کرانے اندے تھی اسی وہ بھی دور دیکھیا ہے تو چوئی صاحب دے والد دے مخترم اللہ جنر نصیب کرے اس آڑیاں لوگا لیا مختبری زمانتہ کرانے اندے تھی چلکے بھی کولو دے دیں تا نالوں نے کہنا ہوئے ایتھے ایک جملہ کہہ دیں کہنا ہوئے پوسری دے ہو دبارہ نہ لڑکے آجانا ہاں 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 چاچا جی ہونے ہاں 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 چکی ہونے چلے جانا ناوے پہ آرے ساڑے گول اپنی زمانتہ کرانے جو کہ پہ نہیں سی ہوندے کہ پتروں اے بڑے اوکھے کام جی نہ شاہ چوزری بنا دی کوشش کرنا نالیاز گجر بنا دی کوشش کرنا بنا جی تے ساڑے تو بہت اچھے بنا دی کوشش کرنا اسی برے نہیں ہیں اسی برے تو تے لانت پانے ہیں ساڑا دشمنداری اللہ ایک ماضی ہے اسی انہوں دفن کرنا چاہنے ہیں اسی اپنے دشمنہ دے گولو بر ملا اگر انہوں دی دلے داری ہوئی ہے تے میں آج ایس پلیٹ فرم تے بہن کے تے انہوں کو لوں مافی مانگنی چاہنا ہے کہ یار اگر ساڑھے کلوں کو تو اڈی دل داری ہوئی ہے تیسی مافی مانگنے ہیں بلا وجہ تُسی سانو تانگنا کرو اسی تانو تانگنی کر دے تُسی اپنے کار رہا دی میں اپنے کار رہا دی بہری گوڑ سب بڑا موقع دیتا ہے کہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہنے کا مفی مانگنہ رہا بڑا بڑا ہندہ ہے تو کسی نو ماف کرنا رہا اس تو بڑا بندہ ہندہ ہے اور یار تُسی ساڑھے تو بڑے باندیو پلوان جی اسی تو آنو پلوان جی کہا کہ سلام کر دنیا مگر جنہ جنہ لوکاں نے بچے نو خراب کرنے دی کوشش کیتی میرا یقین ہے اوہ اللہ جی پکڑ جو ضرور آنگے انشاء اللہ میں نہیں کہنا چاہ رہا اندروں گل آن دی ہے پھر مر روح لنے ہمیں کہنا یار چوزی صاحب نے کہنا چوزی صاحب تُسی آپ سبردہ دامن کو چھاڑ گئے جے انہاں لوگاں دے کولوں بچوں شب دے بازان دے کولوں بچوں رب نے اگر انہاں رزق دیتا ہے میں آتھ چوکے دعا مانگنا یا اللہ انہاں ہزار گناہ اور دے دے مگر نارو انہاں حدیعت بھی دے دے کہاں لوگاں دے آنہا لی نسل نو خراب نہ کریں جس طرح چوزی شاہ چوزی نے اپنے اندرالے نفس نو مارکے ہیں بلکل نفس دے نال جنگ کر کے تے ایک مشن چکے ہیں میرا خیالے آجی مدیادہ بول گیاں بلانا شروع کر لیا ہے تو چوی چوی کا اندرہ پروگرام چلیا کر رہا ہے کم سو کم اللہ اور دے اندرہو میں ایک کلچر جڑا چندری شاہ دے پلیٹ فارم تینا ختموں دا رکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور میں نے نظر آ رہا ہے کہ ہو جیگا انشاءاللہ ایک چوشہ میں نے گالی کے عادہ آگئی ہے جی جی وہ یہ کارکل کو پیج بنے ہیں بچے وہاں دے رہن دے ہیں کدھی کدھی آرمہ ہمیں انہوں ریڈ کر رہا ہے نا بندر ورڈ جی جی وہ بچا پیج چلا رہا ہے پہلے میں انہوں پتہ چلے سی کوئی دبائیوں چلا رہا ہے وہ چند دوستہ نے کہیں تے نا اہم ہی لوگوں نے چوٹھا مشہور کرے گا فلانا اس دوستہ کہ میں ریکوست کرنا پلیز تیری میر بانی جی میں کہاں میں فلانے فلانے انہوں مارے آتے ہیں منہوں نہ رابڑے ہی نام دینا تے نا دنیا دار کسے نہیں نام دینا میرے اللہ نے منہوں ہوتا نہیں نام دینا جتے نو دے دربار جو میں چوکے تھے مافی منگ نہیں ہے تیری چوٹھی پرجیکشن تو تیری چوٹھے طرف تو معاشرہ کسے نو کچھ نہیں مل دا بہت نہ تیرے ڈی گریٹ کی تے کس نے ڈی گریٹ ہونا ہے تے پہلے میری تصویرہ میں وہ اس پیج دیو تے چال دیاں دیاں تھی میں جو بھی ہیں میں کھلی کتاب ہاں پورے لور دا ایک ایک با عزت آدمی با روب آدمی ڈیرے دار آدمی کھانڈا پی دا آدمی جنہاں دے ڈیرے ہیں تو تے چوٹھے ساتھ تاڑھ جنہاں ڈیرے دار لوگاں دا میں خدمتگار بندہ نو اور لوگ منہوں جان دینے میں کی یا کی نہیں ہے گا منہوں اے دس نی لوٹنی میں بڑا بڑا مامے ہاں مان جی 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 تے نائی منہوں مامے ہاں بڑھنی ضرور تے میں انہوں کہنا ہے کہ تیرے کسے دی اسٹری نہیں گی اے بندہ تے اے بندہ کھلی کتاب نے ایمانن قرآنن حلفن جی جی اسی دوستان ہوئے کہنا ہے کہ بچ جاؤ نیکی دے کامالے بنے ٹور پہو نشیہ تو بچ جاؤو بلا وجہ جیلی پل سمکابلے ہیں جی مارے جاؤ گے جی 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 تے او جڑا لوگاں نے اگلت لوگاں نے تصویرہ لے لندہ انہیں پورے پنجاب دے لوگاں نے لائے نا تے جدے تھلے اوڈے پڑھ لگو ایک بھی گالت چھتی اچھو دی چھتی اچھو دی والدہ آنا اممہ جی جائیں ٹھیک ہے وہ جی بھی سانو اپنے پتران کو گالنا لان دی ہے ریاض پلوان کڈا وڈا نہ ہویا ہے چبور جی بیٹھے ہیں چبور جی چو دی شاہت دے پروسے ہیں اس کارڈے نال میرے نام کیاں دے کارڈے نال جو دی زاتی کریلو باپ دہ دے تو واسطہ ہے جگہ گجر ٹھیک ہے جی جگہ گجر دے تو وڈا کے دا ماں پاکستان دے بیچ ہویا ہے پوری دنیا دے ہوتے ہیں ایک ٹائم چو لوگ کہنے ہوں دے سی ہو فلانیا تو جگہ مانگنے اوڈے نا تو ہاں جگہ مانگن دی ریت پائی سی جگہ بھی ایک ہی ہویا ہے اوڈے نسل چے دبارہ جگہ نہیں بنیا کوئی جگہ ہویا ہے شاہ چودری بھی ایک ہے اے دے پتر اے دے تو اگے جا سکتے ہیں پڑھائی چے لخائی چے کردارچ اگے چلے جانگے شاہ چودری ایک ہی رہے گا زیادہ سارا دو سی اوڈا اوڈا اپنا کردار تھی ایک اے دا اپنا کردار ہے پتروں کسے دی ریس نہ کرو یار تاڑی میربانی ہے اپنے ماں باپ دی عزت دیکھو اپنے کردی حصیت دیکھو اوڈے مطابق چلو میرا اللہ کریم تو انو دنیا تو تک کسی چیز دی کمی نہیں آن دے گا اے میرا ایمان ہے اے میرا یقین ہے جس دن میں تو سی شاہ چودری دیاں گلہ پھر لیاں یہ دے نال ٹور پے تو خدا دی کس میں اے پیج پوری دنیا جو تے شاہ چودری تو ایٹا میں شہر ہو ہیں گا اے میں تنو گرنٹی نہ کہا کے چلا جا رکان رکھنا جے بل گیٹ سر کے بھی جیڑے گے نے تیر تو پچھے رہے جانگے جو تُو سر چکیا ہے نا سر تینکیو دیکھو جنہ نے اعجاد کیتا تھا سارا تو سی انہیں ایک مشن بنا لیا ہے سارے چودری نے کٹی بھٹی گا لگئی ہے کہ ایک بندے نو پتا ہے کہ کلہ ہی قتل ہے کلہ ہی ملزم ہے انہوں نے بھی پتا ہے کہ سویرے پتا نہیں میں چھوٹنا کہ نہیں چھوٹنا ہوں انہوں اللہ دے کارتا ہے شاہ چودری نو کٹا یقین سی کہ میں سویرے چھوٹ جانا تو میں انشاءاللہ بڑا بڑا ڈالا اور چا مانگا تو میں بھی کام کر آنگا موقع یہ نہیں کہ اس لائف چھو یہ ہی ہندہ ہے ہم ہی گزرے ہیں میں بات شاہ چودری شاہ چودری روڑے پیان گے لیاس گو جو پوری دنیا جان جی ہوگی اس ہی کار لیا ہے وہ دے تو کوئی ٹکے دی کمی میں نہیں رہی میں ایک بہت سے انہوں بچا لیے تھے سارا سب تو ڈائی نام ہے میں ایک بات نا میں بجان آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ نے بات سننی ہے بڑا مزہ ہے کہ آپ کو ہوا یہ میرے ساتھ نا میں پانچ اپریل انیس سو پچانویں گنا میں سزا پچیس سال مجھے سزا ہوئی تھی کیس میں اور میں رہا ہوں ملکان جیل سینٹرل سے نا میں جس طرح اور بھی لوگ رہا ہوتے ہیں یہ میرے بیٹے اور میرے تمام جو فرنڈز اور میرے فیس بک فالورز ہیں یہ بات کو غور سے یہ لیسن آپ کو میں دینے لگا ہوں کہ انسان اپنی پٹری سے تھڑکتا ہے یا اپنی پٹری کا ٹریک یا اپنا مستقبل اگر داؤ پہ لگاتا ہے یا اپنے مستقبل کو اگر کوئی چینج کرتا ہے یا اپنے سے بھڑ کے کوئی وزن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو حالات کس طرح کی ہوتے ہیں جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے ناظرین میں رہا ہوں کے آیا تو میں نے صبح روٹین میں اپنے ڈرائنگلوں کو کھولا محلے کے لوگ کچھ دوست میرے پرانے صاحب کا مجھے ملنے کے لیے آئے انہوں نے اپنی باتیں ادھر ادھر کی کرنی کہ یار کیسے تمہارا صرف کیا معاملہ بنا اور ماشاءاللہ آج تم آگے ہو تو ظاہر ہے کہ جو مہمان آتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بوتل کوئی چاہے کوئی چیز کرنی پڑتی ہے میرے چونکہ اساسیں جو تھے میرے والد صاحب کی وہ گھر تھے الحمدللہ شام نگر میں ہماری مارکٹ تھی چبر جی اور میرے گھر والوں نے میری والدہ نے اور میری سسٹر بہنری نے مل کے کچھ کساس دیا تھا جس کی رقم تھوڑی زیادہ تھی اور اس وقت تو بہت زیادہ تھی وہ تو میرے فنانچلی پوزیشن جو تھی نا وہ کافی کمزور تھی میں نے لوگ آئے انہوں نے آگای چوج صاحب سلام علیکم جی آپ چوئر حمدللی صاحب کے بیٹے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے کرم فضل کرے میں نے ان کے لیے بوت لیں کسی کے لیے چاہے جو ان کی ریکوائرمنٹ اور اس کے مطابق میں نے ان کو منٹین کرنا اس طرح دو چار پانچ دا دن بارہ دن گزر گئے میں نے ناظرین کو تیرہ ایک دن کے بعد نہ کچھ مہمان آئے میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کیا کوئی کھانا شانا کھاؤگے تو انہوں نے مجھے کہہ دیا جی بون لیس جو ہے نا مٹن کی کڑائی مگوا لیں ناظرین یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا آپ نے اس بات کی فیلنگز کو احساس اس کو اس بات کو احساس اپنے اس کا کرنا ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو چیز میں آپ کو ڈریبر کرنی چاہ رہا ہوں لڑکے کو میں نے دیرے دیرہ ہے بیٹھتے ہیں لوگ سارے دوست آتے ہیں کچھ لوگ میرے پاس ہا رہے ہیں اپنا بڑا سیلویڈ کاؤنگلیشن کرنے کے لیے کہ یار آپ آئے ہو جیل سے چھوٹ کے تو میں نے جب کڑائی کوشت کا اس نے کہا نا کہ جی میں بون لیس ٹرائی کھانی ہے تو ظاہر ہے وہ ہزار پندرہ سلویڈ کا خرچہ تھا تو وہ میری وہ فنانچلی پوزیشن اس ہوگا جو تھی نہیں نائنٹی فائیو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ کافی زیادہ ٹائٹ تھی میں اندر گیا ہوں میں نے والدہ کو کہا کہ امی کچھ میرے بانی کریں کوئی دوست آگئے ہیں تو کوئی کھانا چاہنا میری والدہ مجھے کہتے اس سے اچھا تو تم اندر ہی صحیح تھے پیکیج تمہیں دے دیتے تھے اور تم اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے بیٹے یہ جو تم کر رہے تو باقی جو میرے بچے ہیں وہ ان کی حق تلفی کر رہے گا تو یہ کب تک چلے گئے یہ سارا بہار کے وہ لڑکا ہمارے چبرجی میں آج بھی وہ ہٹل موجود ہے سواد خان ہٹل کے نام سے نا اس کے جو آنر تھے میرا لڑکا ان کے پاس گیا ہے وہ ہے جو میرا آفیس گئے تھا وہ جا گا اس نے ان کو آرڈر دیا ہے تو اس ہٹل کے مالک نے سواد خان صاحب نے نا وہ آج زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی تندر اسی دے ان کی بات نے مجھے تھوڑا جن جوڑا اور انہوں نے اچھی بات کی تھی کہ ظاہر ہے وہ بات انہوں نے اس بچے کو کہا ہے کہ بھئی چودری صاحب کو جا کے نا کہ وہ ہمارے والد صاحب کے قتل کا بدلہ لے کے تو جیل نہیں گئے تھے وہ لڑکا بارال وہ کڑائی کوشت تو لے آیا انہوں نے روٹییں سلاد وغیرہ بھی ساتھ دے دی جب اس نے واپسی پہ جاتے وقت وہ مہمان چلے گا اس نے میرے کان میں جب یہ بات بتائیے نا تو میرا بڑا دل اندر سے نا وہ ہوئے کہ یار میں کس مسئیبت میں فاس گیا اب لوگوں نے تو ظاہر ہے مجھے ملنے آنا ہے پھر ناظرین دور جائے نا اس نے اس کی کیا پلٹی اور میرے فنانچلی مسائل جو تھے کافی عادتہ کھال لو چکے تھے ایک دن میں اپنی پرادو گاڑی پہ چوبرجی سے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا اسی ہوتل پہ ایک پاگل وہ اکثر چوبرجی یہ جو لوگ ہمارے چوبرجی کے دیکھ رہے ہوں گے ان سب وہ یہ پتہ لگے گا کہ یار یہ بندہ واقعی ہے کہ لفظ ضرورت کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ننگا بغیر کپڑوں کے ایک سائن لوگ آدمی وہ پاگل کہلیں اس کو جو بھی آپ کہلیں سردی میں وہ ننگا بغیر کپڑوں کے وہ اسی ہوتل پہ کھڑا ہے اور وہ سالن کے برتن اٹھا اٹھا گیا پتیلوں کے ڈھگنے اٹھا اٹھا گیا دیکھ رہا ہے اتنے میں اس ہوتل کے جو جو سالن مبتانے کے لیے جو بندہ کھڑا تھا اس نے دو ہی اس کو مارتی پاگل کو میں نے یہ سینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ گیا میں نے گاڑی رکھی اور مجھے تھوڑا ہوتل کے معاملے میں تھوڑا پہلے ہی میں تھا نظر میں تھا میرے گینوں نے ایسی بات کی تھی تو لیکن میں نے کبھی ان کو جتایا نہیں میں نے اپنے آپ کو پرموشن کے لیے میں نے محنت کی میں نے اپنے آپ کو جگہ پہ لے جانے کے لیے بڑی محنت کی کہ دوبارہ مجھے کسی سے ایسا تانہ مینہ نہ سننا پڑے میں فنانچلی اپنے آپ کو بینک بیلنس نے اپنا سیدھا کیا تو یہ بڑے خوشی بڑے 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 خوبصورت یہ دور کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو میں نے اس ہوتل کے سالنڈھوٹانے والے کو جا کے کہا کہ بھائی تم نے اسے کیوں مارا ہے وہ کہتا ہے یہ ننگا ہے اس کے گندہ جسم ہے تو یہ برتون کو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے میں نے کہا یار اس میں تو سینسیز نہیں ہے وہ اندر سے مالک کو مالک آگیا اس نے آگا ہو جائے چوئی سب آپ نے آپ کو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہوئے تو آپ اس پاگل کو جو ہے نا اس کو کوئی اس کو منیج کر دیں میں نے اس کی بات دیکھی اور یہ بندہ وہی تھا جس نے مجھے میرے ضمیر کو جھوڑا اور مجھے میری غیرت کو سلف مارا آپ کہہ لیں کہ یہ بڑا سمپل ایک بہت یہ بات آپ کسی کو کہنی چاہو تو غیرت کو سلف اور سب بندوں کو سمجھ آئیتی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو میں نے ان کو کہا بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں آج میری حصیت بلکل ٹھیک ہے مجھے کرنا چاہیے میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے میں نے اپنے ایک سویپر کو ہمائیوں نام تو اس کو فون کیا میں نے اسے بلایا اس کو میں نے کہا بھئی لنڈے بدار جاؤ اور کپڑوں کی ایک جو ہے نا پی کپ بھر کے لے آو تو پیسے دیئے وہ پی کپ آگئی میں نے لڑکے کو وہاں پہ کھڑا کر دیا میں نے کہا بھئی میں آپ کو صبح ہزار روپیا دوں گا دھیاڑی اور ایک لڑکا میں نے بوہرات کے لیے بندوست کر رہی ہے یہ سائن جب بھی اس کو غسلان نے یا باتھروم جانے کی حاجت ہو تو یہ اگر بے شک اپنے کپڑوں کو گندہ کر دے گا نا تو تم نے اس کے کپڑے اتار کے پھینک دینے اس کو دوبارہ پانی کی نالی دی کہ کسو نیلاگ دوبارہ نہیں کپڑے پینا دینے اب ناظرین یہ بڑی ایک مزہدار سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ ترقی کر جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو نا اس کے پر اس کو وچ کرنا شروع کر دے دیں کہ اس کی ترقی کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے یا کن لوگوں کی دعائیں شامل ہیں یہ اس بندے کا روز مردہ زندگی میں کس طرح کا طریقہ کر رہا ہے جو اس کو یہ بندہ مٹی کو آل لگاتا سونا بن جاتی ہے میرے فالورز زیادہ تھے لوگ وچ زیادہ کرتے تھے مجھے تو ناظرین پھر وہ میں نے جب اس کو میرے لڑکوں نے بوائز نے جب وہ کرنا شروع کر دیا آپ یقین کریں کہ دس ایک دن کے بعد جب میں نے رکھتے ہوئے اس کے بات کرنی دو منٹ کے لیے کھڑا ہونا دے لوگوں نے بڑی بڑی حیرت دادہ نظروں سے مجھے دیکھنا کہ یار یہ بابا جی جو ہے نا چودری صاحب کا لگتا ہے یہ پی رہے ہیں کوئی آپ یقین کریں اسی برجی چوگ میں جہاں بچنگ چنگ کھڑی ہوتی وہاں پہ بابے کے لیے لوگوں نے ایک نا چھوٹا تا پلاسٹک ہے وہ چھت سی بنا دی تاکہ بابا جی کو گرمی سر دی نہ لگے اب لوگ وہاں پہ چڑھا پہ چڑھانے شروع ہو گئے لوگ کسی نے آگا فروٹ رکھ دینا کسی نے کچھ رکھ دینا مجھے دیکھو دیکھی تو وہ بعد میں جب یہ شباشری صاحب آئے ہیں یہ ساری برجی میں کافی ساری توڑ پوڑ ہوئی تو وہ بابا جی ابھی پتہ نہیں کدھر چلے گئے گئے گورنمنٹ ان کو جگہ ان سے لے لی اور وہاں پہ سارا وہ جانا میٹرو سیشن کا کام ہو گیا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین جب میں نکام یا تھا تو اس وقت مجھے روٹی دینے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ ہمارے والد کا بدلہ لے کے تو نہیں گئے پھر جب میرے حالات سیٹ ہوئے ہیں تو اس بندے نے جب مجھے کہا بجائے اس کی اس کو جتلاتا کہ تم نے میری غیرت کو صلب دلایا تھا یا تمہاری بات نے میرے اندر کو چیر دیا تھا میں نے ردی عمل کے طور پر کیا کیا میں نے اس بابے کو اپنی اپنی اعتمار داری میں لے لیا میں اس بابے کے بزرگ آدمی کو پر میں نے ہاتھ رکھا میرے لڑکے بوائز میرے اس کے کپڑے چینج کرواتے تھے خوف خدا کے لیے کہ میں نے کہا اگر اس بندے نے بات کیا کہ اللہ نے مجھے دیا واہ تو میں اگر اللہ نے دیا تو اس کا میں صحیح سورس پہ استعمال کروں تو میری آپ تمام دوستوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے پروگرام میں کسی ایسے شخص کو نہیں بلوایا کہ جو بندہ آپ سے ریالیٹی ہٹ کے کو بات کرے ایک ہوتی ہے ریالیٹی جو آپ بھی دیکھتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں اور آپ واش کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے نا ڈیپس ان انہوں کی اور یہ بات ریالیٹی پر مبنی ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ یعنی کہ مثال کے طور پر یہ سمپل ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا پروگرام ہے لائیو لائیو پروگرام میں کوئی بھی ہم نے اگر محرکات کسی قسم کی بھی کرنی ہے نا تو آپ لوگوں نے لائیو اس کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تو میں ایک آناڑی ہوں میں میرا محاج کا جو تھا نا میں صرف چیف ایڈیکٹیو تھا میں انویسٹر تھا میں نے اپنا یہ ہمارے محلے میں ایک گارڈن تھا رحمت گارڈن کے نام سے آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس فیلڈ کہنا وہ قطعی طور بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے میں آپ کو پہلے یہ محاج سے پہلے یہ بات سنانے پسند کروں گا کہ میرے محلے میں گارڈن تھا رحمت گارڈن کے نام سے وہ تو میں نے بعد میں رکھا رحمت گارڈن پہلے وہاں گارڈن تھا اس کے در لوگ یہاں سے آئے دن کوئی نا کوئی کیسی برامت ہونے کوئی نورملو بچہ کسی کا لوارس کلاش بچے کی کوئی پریگننسی کیس کے دوران کسی نے اپنا بچہ سے اس کی بوڈی کو یہاں پہ پھینک دینا اور یہ آئے دن یہ کیسیز اور یہ اتنی کی بدبو والا علاقہ تھا کہ لوگوں در سے گزرتے وجہ جگتے تھے میں نے ناظرین وہاں پہ میرا ایک دن دل میں آیا کہ یار میں نے سوچا کہ میرے والد صاحب کو اگر نام کا سنا ہے کہ ایک پودا لگاؤ تو جنت میں گھر بناؤ تو میں اپنے والد صاحب کو اتنے پودے لگا دیتا ہوں کو اللہ کرے گا چلو جنت میں ان کو اللہ میں ان کو صغیرہ بڑا نام ماف کر دے گا اور انہیں یہ پودے یہ رفت ان کے دعا کریں گے میں نے وہاں سے پرائیوٹ طور پر میں نے کوئی ڈیڑھ دو سو ٹرالییں سارے ملبے کی وہاں سے اٹھوائیں میں نے اپنے پیسوں سے مٹی موگا ہی میں نے وہاں پس گارڈن کو آج ہو رہا ہے گارڈن کے نام سے نیوٹو بڑی پارک میں بہت بڑا پارک بنا ہو گا جب میں نے وہ پارک بنا لیا تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا پتہ نہیں کہ میں نے پارک اپنے باپ یا اپنے کسی گھر والے کے نام پر کروا دینے ناظرین آپ بلیب کرو میں آج تک اس پارک میں تو بھی سیار کرنے میں نہیں گیا کہ مجھے لوگ میری اس نیکی کو کہیں اس کا مطلب دوسرا نہ لے جائیں گی یہ پارک میں نے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے محلے داروں کے لیے اپنے چاہنے بیعہ کا فنکشن ہم نے کرنا ہوتا تو میں ایسے ہی وہاں پہ اجازت لیتا ہوں جیسے دوسری دنیا لیتی ہے تو بات کر رہا ہے مدد یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ کمل جو ہے وہ کیچڑے میں کھلتا ہے اور یہ پانچوں گلی ہیں اللہ تعالی نے ایک جیسی نہیں بنائی کہ جلدی سے ہم نہ کر کے بھی مثال دینے لگیں تو اللہ نے مثال کے لیے پانچ گلیے دینے ہیں آپ اگر کوئی کام کرتے ہو لوگ اس کو وچ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر بالکل ایک زندگی کا ایک ٹائم آتا ہے یعنی کہ زندگی میں بڑے بڑے موقع ملتے ہیں بندے کو اپنا چینج کرنے کے پہلا موقع ہوتا ہے کہ انسان خدا نہ حاصل دیس پر دیس جائے یا جیل چلے جائے تو لوگ یہ کہنا شروع کر دے تھے کہ یار یہ بندہ واپس آگا تو اس کو بڑا کچھ سیکھ لی ہوگا اب یہ چینج ہو جائے گا وہ نہیں چینج ہوتا وہ بالکل لوگوں کو شو ہو جائے گا اس کا وہی طریقہ کار ہوتا ہے دوبارہ تو دوسرا موقع ملتا ہے وہ بندہ شادی جب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب اس کے بچے ہوں گے وہ اسے دودھ مانگیں گے فیٹر مانگیں گے اس کو تمیز آجے گی اس کو ماں باپ کی قدر آجے گی اس کو ساری چیزوں کا احساس ہوگا وہ نہیں ہوتا تیسرا موقع بندے کو ملتا ہے اگر بندہ خانہ خدا اللہ تعالیٰ کی گھر کو دیکھ لے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ حج پہ گئے اور اب انشاءاللہ یہ اپنی روایات اپنے کردار اپنی اس چیز کی نفی کرے گا جو لوگوں کو چیزیں نیگٹیو میں لگتی تھیں لیکن ایسے نہیں ہوتا اب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ چوتھا موقع آپ کی نظر میں سمجھ آ رہا ہے کہ جو بندہ کو ملے بندے کو زندگی میں لوگ موقع دیتے ہیں لیکن بندے کو بھی تجھ چاہیے وہ اپنے آپ کو چینج کریں ابھی میں آپ کو باتیں سناتا ہوں جو ساری ڈاکے بنگالے کی کوئی لیفٹ رائٹ کی لیکن میں اپنے کردار جو ہے نا اس کے پر وہ تنقید کرنی برداشت نہ کروں مجھے کوئی بندہ میری ذات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو میں تو بلیو کریں میں بھائی گوڈ آپ میری ذات پر انگلی اٹھاؤ میں آپ کو قائل کروں گا اگر میں مضبوط دلیل اور مضبوط الفاظ کے ساتھ اگر میں آپ کو قائل نہ کر سکا تو میں اپنی شکست تسلیم کروں گا اور میں آپ کو بالکل کہوں گا کہ you are absolutely right ایسے ہے نہیں میں نے معاشرے کو فیس کی ہے میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کی میں نے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کو ترقی کی منادل کرتے ہوئے تیہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خود اپنی لائف میں صرف ایک فکرہ سنو گا ہے اروج کو زوال تو ناظرین میں تو اروج کو زوال سے کھیلتا رہا ہوں الحمدللہ میرا خدا ہمیشہ مجھے مشکل سے مشکل وقت سے مکھن سے بال کی طرح نکال دیتا ہے اس میں میری سوچ الگ ہے قسمت کا بھی تو یہ جو ہوتی ہے اس کا بھی تو کوئی کردار ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بڑا خوبصور شعر ہے تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی اب کس کو کیا ملا مقدر کی بات ہے یہ مقدر اور تقدیر یہ ہیں تو میں صرف آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار ابھی دیکھو پچھلے دنوں میں نے دیکھا میرے بھائیلے آس نے تو بلکل کھلے لفظوں میں آپ کو سیزگا وہ کہہ رہے ہیں لانے جنگ کی ہے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کو سینسٹیو طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ فائرنگ کر رہے ہو یا کوئی ایسی حرکت کر رہے ہو کہ جو اس کو اگر آپ چلو ٹھیک ہے اگر آپ کر رہے ہو تو یار یہ اس کو برائی کو پھیلاؤ تھا نا نا آپ ویڈیوز بنا رہے ہو ان کو وائرل کر رہے ہو اور اوپر لکھ رہے ہو کہ پولیس میرا کچھ نہیں کر سکتی فلاں میرا کچھ نہیں کر سکتا اور اگلے دن آپ کی وہ تصویر اتنی ایکسیز کر رہے ہو آپ کو اتنی بری حرکت ہو یعنی کہ پولیس والوں نے وہ آپ کی تصویر جائے رہا ہو اپلوڈ کی تو یار اب مجھے یہ بتاؤ اس سے بہتر یہ نہیں تھا آپ یہ کام ہی نہ کرتے پولیس افسران اپنی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں وہ آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ سے اگاہ کر رہے ہیں وہ آپ کو انوارمنٹ دینے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صدھار لیں ورنہ قانون کی گریف سے کوئی بندہ بھی بالا دارت نہیں ہے بالا کرنی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ فورس ہے law and order agency ہیں آپ اجنسیوں کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو مجھے اب یہ بتاؤ جب آپ لڑ ہی نہیں سکتے تو آپ اپنی شکست تسلیم کرو اس میں کون سی بھائی ہے یا کون سا کوئی اسمان سے اونٹ نیچے گر جائے گا یا اونٹ کے نیچے آپ آ جاؤ گئے اب اپنی حر شکست تسلیم کر لو اور اپنے دامن کو بچاؤ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا ان کے ماں باپ سے آپ جا کے پوچھیں اب ان کے ماں باپ کو ملو ان کے گھر والوں کو ملو جو بچارے تھانوں کے باہر روٹی اندر نہیں لے کے جا سکتے جو ایسے ٹک ٹاکر جو سے لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس والے ان کے ان سے ساری سہولتے لے لیتے ہیں ان کو بہت زیادہ تنگ پریشان کرتے ہیں تو ان کی ماں ان کی بہنیں گھر میں رول رہی ہوتی ہیں پریشان ہو رہی تھے ہیں پتہ ہی اب ہمارے بیٹے کا کیا بنے گا تو یار اپنے چھوٹی سی ایک بےہودہ حرکت کر کے آپ نے سارے اپنے گھر والوں کو جنجال میں ڈال دیا آپ یہ ہی اگر ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ اپنی سوچ کو پوزیٹیو کر لو اور ایک اچھی چیز آپ ڈیلیبر کریں انہوں نے کتنی اچھی بات بتا کی کہ ایک بندہ خبار بڑھتا تھا لوگوں کے ساتھ اپنی شوک دبازی کا بزار کھولا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا فلاں میرا دوست آج میرا مو ٹھیک نہیں ہے صرف وہ عملے گوپر اپنے دوستوں کے اوپر ایک پریشر ڈالنے کے لیے کہ میں بھی بڑا کریمینل کے ساتھ میرا واستہ ہے تو یار ان چیزوں کا یہ آپ اچھا ڈیلیبرنگ کر رہے ہو اپنے بچوں کو پولائیٹ رکھو اور اپنے بچوں کو ساتھ اتنے پیار سے بات کرو جو چھوٹے بچے ہیں جن کے عمر دو تین سال ہے انہیں اب بلکل آرام سے اشاروں کی زبان کو سنجھانی شروع کر رہے ہیں وہ انشاء اللہ تعالیٰ بچہ جو گا وہ بڑا ہو کے وہ اشاروں کی بات آپ کی کو سنجھے گا اور آپ کی ایک ایک ایکسپریشنز ایک سخت فادر کے ایک سخت جو ایکسپریشنز چیرے کہوں گے نا وہ ان ایکسپریشنز کو بوچ کرے گا اور وہ آپ کو بالکل وہ آپ کا باز زورے بازو آپ کرے گا تو آج چونکہ پروگرم کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں آپ تمام بھائیوں کو آپ دوستوں کو سب سے میں یہ نصیحت کرنی چاہتا ہوں الیاس گوجر صاحب کی وساط سے اپنے معظم کے والے کے ساتھ ہم کٹھے بیٹھے ہیں اور ایک مائنڈ شیٹ اپ میں آگے بیٹھے تھے کہ آج نوجوانوں کو نصیحت کر رہی ہیں تو خدا رہاک کو برے کام نہ کریں اپنے ماں باپ کو اپنے پچھا دیکھ کے نا اپنا جو جتنا بدن آپ اٹھا سکتے ہیں اپنے کاردہ پچھلا آئی صاحب ہے اپنا اس سے زیادہ بدن اٹھانے کی کوشش ہے پروگرم چوئی صاحب تھا بڑا کلوز ہو گیا ہے میں مفی جانے میں انہوں نے گالہ کٹی بڑی ہیں خوبصورت میرا پر آمدہ دار تلکین تربیت دے رہا سی پڑی بھی دیگا لے گی کہ پتھروں اپنا کار بے خود اپنی چادر دیکھو اپنے چادر دیکھو اپنے چادر دیکھو انہیں ہیں کہ لگتاں کھلا رو جنہی کے ساتھی چادر ہے اور پولیس سے نہیں لڑا جا سکتا اپنی شکست سلیم کر لو پولیس دے نال جو دون دی دنیا بڑی ہے تو جو دن پاکستان بنے پولیس دے نال کوئی وڈے تو نہیں لڑ سکتا نہیں لڑ سکتا نہیں لڑ سکتا نہیں لڑ سکتا چوہی صاحب نے جو اکے ہے میں مفی جانا ہے میری جند جانے تے جو چوہی صاحب نے انہیں مشن چکے آیا نا پتھروں ایس چندے نو چک لگو تے اپنے اپنے سدھے راہ دے ہوتے لیا ہو جو چودری صاحب کہہ رہا ہے سچے بندے دا دامن پھڑ لو یار پھنے اپنے کبلے درستکار لگو تے اپنے بچیاں نو اچھی تلیم دلوا ہو تے پتھر ہے ٹک ٹھوک چھاڑ دے ہو تے اچھری کے بعدی جو جملہ نا جڑا بار بار میں نو بہت برا لگتا ہے انشاءاللہ اپنی سلاکھ ہو یا ہے بڑ میں نے برا جدہ مشرا برا ہو بدماش ہوندہ ہی تے پاہی دکھا مصیبت آنے لوگا ہسی بدماش نہیں ہسی بدماش چاہ لانت پانے ہیں ہسی دینے دار دی اولاد ہیں اپنا ڈیرہ چلانا چاہ لیا اگر کوکا ہل ساڑی بری لگی ہو یہ محفی ہی سی تو اڑے گنے ہو بر ملا محفی چاہ لیا جراب نے موقع دیتا ہے تو اس پاہی دیوری پل ساتھ اگلے ہفتے جہاں ہوں اس تو اگلے ہفتے جہاں جدا تکھلی اس انہوں موقع دے گا پھر توڑان آنگت سے خدمہ چادر ہوگا بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی جان میں معافی چاہنا ہے اس کر کے کہ موزم بھائی جڑا آخر دے نو اس پروگرم کلوز کرنا چاہ رہے سن تے میں اوڈی مات کر لوں کہ جڑا آج سوال ہو جواب آدھا معاملہ سی نا میں ضرور ہوں میں سپیشل آپ آمانگ ریکوست کر کے میں اس دن نہیں بولا گا تو سی سوال کرنا ہے تو میں جواب دے آنگا ویری گوڈ ویری گوڈ تے آج تو اکبر ملا اندر اللہ میرا جڑا انسان سی جڑی میری آجزی انکساری سی ہو میں بول بول کے سارا ٹیم ہی میں آلے آگیا آج تے میں آج اپنا پڑا مکلو محفی چاہنا سامنے ہوئی چولی جی تیم تو اڈیگلو زیادہ لے لیا ہے تے اس کر کے کہ بھی اگلے تو اڈیس سارے سوال جواب بولنگے اسی نہیں بولا گے نہ کو تکریر کرنگے نہ کو گزار کرنگے صرف آپ کے تو اڈیس ہوا لانس سے اگلے افتیالے دن مہا ہوں گا انشاءاللہ تینکیو بہرمائی جی تینکس پر وچنگ سب دوستوں کا شکریہ میں اتحادل کی گہرائیوں صاحب سب دوستوں کا شکر گزاروں اللہ تعالیٰ صاحب کا حامیو ہے نہ صرف جو دوست ہمیں ویڈیوز بنا کے پروگرام کی پرموشن کے لیے پیغامات بھیجتے ہیں میں ان سب کو سیلیوٹ کرتا ہوں جن بہنوں نے میری جو بیٹچی فجر نے جنہوں نے اتنے پیارے پیارے میسیج اتنے محسومانہ انداز سے میرے بڑے بھائی فیاد صاحب وقار احمد باجوا عزمت باڑ صاحب میرے دوست عزمان صاحب جتنے بھائیوں نے بھی اپنے ویڈیو پیغامات بھیجے ہیں پروگرام کی پرموشن کے لیے اور ہمارے بارے میں کومنٹس کی ہیں ان سب کو تحادل کی گرائیوں سے سیلیوٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو حمی و ناصر السلام علیکم